اسلام علیکم میں ہو عابد اندلی باج آپ کو انتہائی شاکنگ خبر دینے جا رہا ہوں ناقابل یقین اور انتہائی حیران کر دینے والی یہ خبر کہ آزاد کشمیر کے کچھ نوجوانوں نے لائن آف کنٹرول کو عبور کر لیا اور کس طرح سے انہوں نے جا کے اتنی فتح مندی کے ساتھ کشمیر کا پرچم انڈین پوست کے بلکل سامنے لے رایا وہاں فائرنگ ہوئی انہوں نے نوجوان زخمی ہوا اور لوگوں نے نماز بھی وہاں ادا کی لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں کہ آج ہندوستان کی فوج نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے دو جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے لشکر طریبہ کے جو دو رکوے نے ان کو گرفتار کیے یہ جو خبر ہے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اس کا میں آپ کو بیکراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ آج سے کچھ روز پہلے یعنی کہ ایک کس اگست کو کشمیر کے ایک بارڈر سے ایک خلیق کیانی نامی اور ایک خوکر نامی جو ہے وہ دو نوجوان جو گھاس کاٹ رہے تھے وہ چونکہ یہ سیزن جو ہے وہ گھاس کاٹنے کا اور اس سیزن میں دھن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بارڈر پہ جتنے بھی بارڈی علاقے ان میں دھن ہوتی ہے تو لوگ غلطی سے بارڈر لائن کو کراس کر جاتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں دھن کی وجہ سے اور وہ دو لوگ ایسے نہے تھے کشمیری جو تھے وہ گھاس کاٹ رہے تھے تو وہ دھن کی وجہ سے دوسرے علاقے میں چلے گئے جو کہ انڈیا نوکوپائٹ کشمیری اس حصے میں گئے تو انڈین کے فورس جو کہ وہاں پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کی سرولینز ہوتی ہے ساری بارڈر کی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ساری چیزوں کو تو انہوں نے ان نہتے نوجوانوں کو جن کے ہاتھ میں درانکیاں تھی ان کو گرفتار کر لیا اب جب ان کو گرفتار کر لیا تو یہاں ان کے گھر میں یہ چیز گاؤں میں گاؤں میں ان کو ڈھونڈا گیا جب وہ نہیں ملے تو شاید گاؤں والوں نے ہی سوچا کہ وہ آہ غائب ہو گئے یا شہر میں کہیں چلے گئے آہ لیکن وہ باتیں جیسے جیسے آگے چلتی رہی تو اس طرح میڈیا نے بھی اس کو شاید اس طرح سے آہ پیزرائی نہیں دی یا کوئی اس طرح کی ہیڈ لائن نہیں بنی آہ تو اب انڈیا نے جب ان کو گرفتار کیا تو آہ ایک جالی ڈراما رچائے گیا ان کے ہاتھ میں کپ دیئے گئے اور ان کو آہ ان سے یہ باتیں کلوائے گی کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آہ پاکستان میں کام کرتے ہیں ہم آہ جو ہے وہ آہ لشکر طیبہ کے ساتھ وہ بستے ہیں آہ یہ جھوٹ تھا آہ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت چونکہ میں خود بارڈر لائن سے ہو کے آ رہا ہوں آہ میں خود بارڈر لائن پہ ہوں میں نے دیکھا ساری چیزوں کو اپنے میری ریپورٹنگ دیکھی آہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی آہ مشرف دور کے آہ بات سے بالکل سٹاپ ہے آہ کوئی مجاہدین نہیں ہے کوئی ان کا نام نشان نہیں ہے کسی بھی کیمپ میں آہ ایل او سی کے آہ اس پار آہ بلکل کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی کوئی مجاہدین نہیں ہے آہ نہ کوئی ان کا کیمپ ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں مجاہدین کا آہ جو بھولیا ہوتا ہے آہ میں نے مجھے یاد ہے ہم نے دیکھا تھا بچپین میں اور آپ اگوان طالبان کو دیکھتے ہیں آہ ان کے ایک الگ نویت کا سٹائل ہوتا ہے وہ کبھی ایسن یودہ کے لئے میں انہوں وہ شیو کیوں انہوں نے اور ان کی شیو بڑھی ہوئی ہو اور اس طرح سے وہ گفتگو کریں اور پھر وہ گفتگو آہ کر بھی نہ سکیں آہ انہوں نے یہ انڈین فورسز نے ان کو تشدد کر کے یہ بات کلوانے کی کوشش کی کہ آپ بتائیں کہ آپ آہ جو ہے وہ لشکر طیبہ کے ساتھ آہ جو ہے وہ بستہ ہیں آہ یہ ڈراما فل آپ ہو گیا بلکل بری طرح سے آہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ابھی نندن کا وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے یا آہ پھر وہ کلبوشن آہ اس اس نما کو یہ اس طرح کا یہ دنیا کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان نے جو ہے وہ آہ اس طرح سے ہم آہ ہمارے ہندر جو ہے دہشت گردوں کو داخل کیا جس کی آج جرنل آسف حفور نے بلکل کٹیگوری کے لیے میں اپنے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا آہ بلکل اس سارے آہ جتنے بھی مکاناتیں ان کو آہ بے بے نکاب کیا ان کو رد کیا آہ کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کی ازادی کے لیے آہ کشمیریوں کے جو ان کی اپنا جو ان کا رائٹ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو ان کی آج ہم نے دیکھا ملکل وہ فلوف ڈراما ہے ایکیس اگست کو جو دو بھائی تھے جو دو لوگ تھے وہ وہ غلطی سے کراس لائن آہ بارڈر لائن کو کراس کر گئے اور وہ انہوں نے گرفتار کر دیئے اور آج انہیں انڈین نے اس کو جو ہے ان کو لشکر طیبہ کا مجاہد بنا کے جو وہ پیش کی ہے آہ اس سے میں آتا ہوں اپنی بیسک سٹوری کی جانب کے آج آہ چڑھوئی میں آہ کچھ نوجوانوں نے کس طرح سے وارڈر لائن کو کراس کیا آہ یہ انتہائی ناقابل یقین واقعہ میں تو یہ کہوں گے کہ شاید یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا آہ ایک یونیک اور انوکہ واقعہ ہے آہ جب سے ہندوستان کی فوج نے آہ کشمیر کے اندر آہ کرفیو لگایا اور آہ تری سیونٹی کو ختم کیا کشمیر کی بدونازہ حیثیت کو آہ لائن آف کنٹرول کی اس پار آزاد کشمیر کا جو ہری ہے اس میں شدید ردعمل پایا جاتا ہے وہ چارے نوجوان اس بات کا یعادہ کرتے ہیں آہ نکلتے ہیں باہر آہ آپ دیکھ ایک طرف پیلٹ گنے ایک طرف بڑے بڑے ہیوی بنکرزیں بڑی بڑی آہ تو پھانے اور ان کی مشینری ہے اور دوسری طرف نہتے آہ جو ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں باہر جھنڈے لے کے آہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے بڑے گولے لگ رہے ہوتے ہیں چھوٹی گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں موٹر آہ لیکن وہ چند نوجوان آہ جاتے ہیں اور آہ بڑی دیدر دریری کے ساتھ انڈین فوج آہ کے بلکل آنکھوں کے سامنے جا کے آہ جھنڈا لے راتے ہیں کشمیر کا ان کی مورچے کے سامنے جھنڈا لے راتے ہیں تو یہ وہ جذبہ ہے آہ جس کو آج تک کوئی مات نہیں دے سکا ہندوستان کی جو قابض فوجی سمجھتے گئے وہ کشمیریوں کے اس پار جو کشمیری ہیں جو حالکہ آزاد کشمیر کے ان لوگوں کی نظبت بہت زیادہ آہ جو ہے وہ آہ وہ مضامت آہ کر سکتے ہیں ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا بہت زیادہ آہ میرے خیال میں ان کی اس اس اسکری محول میں تربیت ہوئی ہے ان کی انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی اور ان کو سہا ہے ان کو برداشت کیا ہے آہ وہ آہ وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں آہ آج یہ آہ یہ واقعہ پیش آیا آہ زبردست واقعہ نوجوان جو تھے کیونکہ پروٹیسٹ میں تو آپ کو باتا ہوں آہ نورمل ہوتا ہے آہ جتنے بھی جتنی بھی آہ بارڈر لائن کی عدد عبادی ہے یہ پروٹیسٹ کرتی ہے نیلم ہو گیا چوڑوئی ہو گیا آہ بٹل راولہ کوٹ ہے یہاں لوگ بارچ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوا آہ چکوٹی سیکٹر میں بھی کچھ روز پہلے کچھ بکلا گئے آہ اس کے بعد صحافی گئے لیکن ان کو انتظامیاں روک دیتی ہے کہ آگے نہ بڑے بڑے آپ لوگ کسی بھی وہ سامنے چونکہ سامنے انڈین فورسز ہیں تو وہاں سے فائر آئے گا تو آپ لوگ آہ ہٹ ہو جائیں گے پھر یونیورسٹری طلبہ نے بھی اتجاج کیا راولا کورڈ یونیورسٹری ہو اس میں اس میں ازار کشمیر یونیورسٹری ہو اس میں پھر یونیورسٹری ہو جگر جتنی بھی کشمیر کی جامعات ہیں ان کے کالجز ہیں آہ وہ اپنے پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن جو آج کا یہ جو واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ انتہائی آہ یونیک واقعہ آہ کہ بلکل انتظامیاں بیوس ہو گئی آہ چند سر پھرے نوجوان آہ جب حبل وطنی ہو جب آہ جذبہ کامل ہو آہ وہ آہ فیز کا شیر ہے کہ جو رکے تو کوئے گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم پہ تجھے یادگار بنا دیا تو یہ ایک بڑی بات ہے میں آپ کو بتاؤں اس طرح کا جذبہ میں نوجوانوں کا خود کشمیر سے دیکھ کے آیا ہوں آہ ابھی دو روز پہلے میں کشمیر سے واپس لوٹا ہوں آہ بے شمار لوگ اس جذبے کے وہاں موجود ہیں لیکن انتظامیاں آڑے آ جاتی ہے آہ چونکہ یہ لوگ نہتے ہیں آہ اب کشمیری اس اعتبار سے بلکل فری ہیں کوئی دنیا کا قانون ان کو اس سے منع نہیں کر سکتا کہ وہ اس اعتبار آئے جائیں آہ لیکن آج آہ چونکہ انتظامیاں بہت زیادہ محصر ہیں انتظامیاں منع کر دیتی ہے رکافٹن ڈالتی ہے لوگوں کو رکا جاتا ہے وارڈر لائن کا راست نہیں کرنے دی جاتی ظاہر ہے ایک طرف انین فورسز ہیں بلکل وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں آمنے سامنے کی بات ہوتی ہے اس طرف سے ہماری فورسز آہ کو بھی یہی حساس ہوتا ہے کہ بھئی آہ فائر آئے گا کسی وقت سے بھی بہت زیادہ فورسز میں لوگ بلک میں موجود ہوتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ایک گولہ بھی لگ جائے تو بہت زیادہ آہ جو ہے وہ شادتوں کا خطیا ہوتا ہے اور وہ ایک خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بڑھ جاتا ہے تو چند نوجوان جو تھے وہ انہوں نے اس ساری رکاوٹروں کو ایلو سی کی جتنی خونی لکیرے اس کو رون ڈالا ڈالا وہ نکلے گھروں سے نکلے انہوں نے پریکٹیکل اس کو کر کے دکھایا ایک طرف گولیاں تھی گولیوں کی بوچھار تھی بڑے موٹر بمز تھے لیکن ان سب کو ان کی سامنے سینہ سپر ہو کے وہ گئے اور نوجوان خاص طور پر میں کریڈٹ دیتا ہوں حسین اس کا نام بتایا جاتا ہے مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں ضرور اس کے پاس چل کے جاؤں گا اس نے پورے آزاد کشمیر کو سرکرو کیا ہے پورے آزاد کشمیر کی لاج رکھی اس نے ورنہ اگر آزاد کشمیر کی قیادت کو میں دیکھوں تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن وہ نوجوان اپنے چار ساتھیوں کے عمرہ کنٹرول لائن کو اس نے کراس کیا وہ بلکل انڈین فورسز کے سامنے گیا اس نے جھنڈا لرائے درخت پر چڑھ کے چیل کے درخت پر اس نے کشمیر کا جھنڈا لڑکایا اس دوران اس کو فائر کیا گیا انڈیا کی جانب سے چونکہ بلکل وہ قریب تھا وہ اندر چلا گیا تھا جو مقوضہ کشمیر اس سارے لائن اپ کنٹرول کی سکونی لکیر کو پھلان کے وہ اندر چلا گیا اس نے وہاں کشمیر کے چھنڈا لرائے آج دران اس پہ فائر ہوا وہ شدید زخمی ہوا اس کے چار ساتھیوں نے اس کو ریکور کیا جذبہ ایمانی کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ وہی وہی نوجوان وہ سر پھرے جو کہ بے شمارت آزاد میں آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں دن با دن ان کا جذبہ بڑھ رہا ہے دن با دن ان کی آزاد میں اضافہ ہو رہا ہے دن با دن ان کے حسنوں میں اضافہ ہو رہا ہے آج اس بیو سمجھیں کہ یہ بارش کا ایک پہلا کترہ ہوگا یہ جو حسین ہے حسین نے جو جھنڈا لے رہا ہے کشمیر کا اس کو وہاں لوگوں نے پھر نواز بھی آزا کی ہونی جو ہے وہ سنگینوں کے سائے میں بلکل سامنے ہیں انڈین فورسز کے زخمی الحمدللہ وہ ریکوور ہو جائے گا تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے اندر الحمدللہ لوگ جاگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جب تک وہ خود کشمیری اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے جب تک وہ خود اپنے حقوق کی فائٹ نہیں کریں گے دنیا کا کوئی جو ہے قانون دنیا کی کوئی آئین یا دنیا کا کوئی عالمی ادارہ ان کو شاید انصاف نہیں دے سکے گا برحال جو انڈین کا جو ڈراما تھا وہ فلاپ ہوا اس کو ہماری نیشنل میڈیا اس کو کم از کم کوری ضرور دینی چاہیے ان لوگوں کے گھر اگر ہم آج یہاں کشمیر میں یہ ان لوگوں کو نہیں ڈھون سکتے ہم ماضی میں اجمل کساب کے گھر کو ڈھون سکتے ہیں یہ ایک تکلیف دے بات ہے جو لوگ دو مزدور جو گاس کاٹ رہے تھے غلطی سے اگر وہ دھن کی وجہ سے ادھر چلے گئے اور ادھر ان کی فورسز نے یہ روٹین کی بات ہو دیا ہمارے مووشی وہاں چلے جاتے ہیں ان کی یہاں آ جاتے ہیں کچھ ان کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں کچھ ہمارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں یہ وارڈر پر ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا ایری ہے پاڑی علاقہ ہوتا ہے شاید لوگ اتنا نہیں سمجھتے ان کو نا سمجھی میں وہ چلے جاتے ہیں تو اسی طرح ہی وہ نوجوان جو کی سگست کو دو چلے گئے تھے ان کو وہاں خریفتار کیا گیا اور آج ان کو سامنے لائے جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آہ لشکر تویبہ سے وابستہ ہیں یہ جھوٹ ہے ہمارے میڈیا کو چاہیے ان کے گھروں میں جائے اور وہاں جا کے بتائے پریکٹیکلی وہ لوگ کس نویت کے لوگ تھے آہ کس نویت کے انہوں جوان تھے ان کا کیا سلسلہ روزگار تھا وہ کیا کرتے تھے آہ ان کی فیملی سے انٹریویو کریں لیکن آئی یہ جائیں لیکن یہ جائیں گے ضرور آہ کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ اگر آہ یہاں انہوں نے آہ اس کو ڈھوننا ہوتا تو وہ اجمل کساپ کو تو یہ اس کے گھر جاتے وہاں انٹریویوز بھی کرتے اور وہاں ویڈیوز بھی کرتے اور وہاں بڑے چیخ چیخ کہیے کہتے برحال یہ علمی ہے آہ یہ اگین ایک دفعہ پھر صرف سلام آہ حسین کو اس کے آہ دوستوں کو جنہوں نے اس ایل او سی کو کراس کیا اور میں سمجھتا ہوں کیسے بے شمار نوجوان ابھی پیچھے لائن میں موجود ہیں فیلان میرے طرف سے یہ کچھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے اللہ حافظ